السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آله واصحابه ادمین اما بعد عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم من جار متعلق بجاره يوم القیامة يقول يا رب هذا اضلق بابه دونی فمنع معروفه محترم دینی واسلام بھائیو پردان شین مایع اور بہنی میں نے آپ کے سامنے ابھی نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کی ہے جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ کم من جار متعلق بجاره يوم القیامة کی قیامت کے دن ایسے بہت سارے پڑوسی اپنے پڑوسی کا گریبان پکڑ کر جھجوڑیں گے اور اللہ کے حضور اس کی شکایت کرتے ہوئے کہیں گے یہ میرا پڑوسی ہے جس نے دنیا کے اندر میرے لئے اپنے گھر کے دروازے کو بند کر رکھا ہوا تھا اور اس نے میری بہت ساری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیا اور اس کو پورا کرنے سے منع کر دیا دینی بھائیو اس حدیث کے اندر جہاں ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور بوقت ضرورت اس کے کام آنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی گئی ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ اسلام میں پڑوسی کے اہمیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اسلام میں پڑوسی کی حقوق کیا کیا ہیں اور ان حقوق کی آدائیگی پہ اسلام نے کتنا زور دیا ہے اگر اس بات کو ہم کتاب و سنت کے نصوص اور دلائل میں دیکھنے جائیں تو آپ یقین کریں کہ اقل حیران و پریشان رہ جاتی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس کائنات کی سب سے متبرک مقدس ہستی جس کے اعلی اخلاق و کردار کے بارے میں ساتھوے آسمان سے اللہ رب العزت نے خود ہی گواہی دی فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آپ اخلاق و کردار کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں ایسے نبی ایسے پیغمبر کو پڑوسی کے حقوق کے متعلق اتنی بار وصیت کی گئی اتنی بار وصیت کی گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم علیہ الصلاة والسلام خود ہی فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاة والسلام مجھے پڑوسی کے متعلق لگاتار و وصیت کرتے رہے وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا یہ محسوس ہونے لگا کہ جبریل علیہ الصلاة والسلام تھوڑی دیر بعد یا کل آئیں گے اور یہ بھی کہہ دیں گے کہ پڑوسی بھی وارث ہے یعنی جس طریقے سے ایک آدمی کی ملکیت میں اس کی جائدات میں اس کے بھائی کا حصہ ہوتا ہے اس کی ماں کا حصہ ہوتا ہے اس کی بہن کا حصہ ہوتا ہے اس کے بھائی کا حصہ ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاة والسلام کے بار بار وصیت کرنے پر مجھے لگنے لگا کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث بنا دیا جائے گا یہ ہے اسلام میں پڑوسی کے اہمیت اس کا مقام اس کا مرتبہ آج اسی پڑوسی کے حقوق کی آدائیگی میں ہم اور آپ کس قدر کوتاہی اور غفلت کی شکاریں ہمارا سماج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے ہم کتنے خودگرج ہو چکے ہیں پڑوسی کو تکلیف دینا اس کو ستانا اس پہ ظلم و زیادتی کرنا معمولی معمولی بات پر آنکھیں دکھانا آستین اوپر کرنا روز نئے بہانے بنا کر پڑوسی سے جھگڑنا کبھی بچوں کے آپسی جھگڑے کو لے کر کبھی گاڑی کی پارگنگ کو لے کر کبھی کورا اور کرکٹ فیگنے کو لے کر پڑوسی سے لڑنا جھگڑنا یہ بالکل عام ہو چکا ہے پڑوسی کی گربت کا مزاق اڑانا پڑوسی کی تنگ دستی اس کے فقر و فاقہ کا مزاق اڑانا یہ بالکل عام ہو چکا ہے پڑوسی کی بچوں بچیوں کی حرکتوں پر نگاہ رکھنا ان کی چال ڈھال کو تارنا اور ان کی تنگ دستی کو ان کی مجبوریوں کو ان کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دینا یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا سب سے بڑا مشگلہ اور پیشہ بن چکا ہے پڑوسی کے انٹرنل معاملات کیا ہیں اندرنل معاملات کیا ہیں جس کا جاننا ہر ایک کیلئے ضروری نہیں ہوتا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک پڑوسی کی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو اپنے پڑوسی کے متعلق جس چیز کا علم ہونا چاہیے اور جس چیز کو جاننا چاہیے اس کو ہم جان کر بھی کیا کرتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یہ رویہ ہے یہ ہمارا پڑوسی کے ساتھ رویہ ہے اگر ہم واقعی میں چاہتے ہیں میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اگر ہم واقعی میں چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہو ایک پاکیزہ معاشرہ ہو جس میں انسانیت ہو جس میں اخوت و بھائچارگی ہو جس میں اتحاد و اتفاق ہو جس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو جو عداوتوں سے پاک ہو نفرتوں سے پاک ہو بغض و عنات سے پاک ہو تو ہمیں بھی اپنے پڑوسی کے لیے مثالی کردار ادا کرنا ہوگا اور اپنے پڑوسی کے لیے اپنے آپ کو مثالی شخصیت ثابت کرنا ہوگا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عدا مل کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مل کی توفیق عطا فرمائے